موسیقی گلوبل ٹرٹ کے ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدی دوستو یمن میں سعودی اتحاد کو بڑا نقصان ہو گیا احرانی ملائشیا کے حملے نے مدے مقابل گروہ کو شارک سے پکڑ لیا لڑتے لڑتے سعودی اتحاد کا بڑا کمانڈر اور یمن جنگ کا اہم ترین ماسٹر مائنڈ اپنے انجام کو پہنچ گیا ولی اہد کی یمن کو فتح کرنے کی خواہش کو زبردست تھچکہ لگ گیا سعودی صوبہ جازان بھی ریڈ الٹ کر دیا گیا حالات خوفناک حد تک کشیدہ ہونے لگے احران کا پلڑا بھاوی دیکھ کر سعودی وزیر خارجہ کو فوری چینی ہمن سب سے ملاقات کرنے کا حکم دے دیا گیا مشرق وستہ میں امن قائم کرنا نقابل چیلنج بن گیا سعودی عرب کے لیے اپنا دفاع کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور احران سعودی اور مذاکرات اس کاروائی کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام نقابل کے بارے میں مستند معلومات آپ تک پہنچ جائیں گے اس ٹوپک کا بقائد آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ دوستو یمن پر مارچ 2015 سے سعودرب کے بیمانہ حملے جاری ہیں دوستو یہ جنگ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے جس پر عالمی ماہرین اور اداروں نے انسانی بہران کا خدشہ بھی ظاہر کیا لیکن اس کی شدت میں کمی نہ سکی دوستو یمن میں سعودی اتحاد اور ان کے مد مقابل احرانی ملیشیاں ہیں دوستو اس جنگ میں تحال لاکھوں افراد بے گھر اور لاکھوں زندگی کی بازیہ چکے ہیں اور تازہ تارین کاروائی میں ایک اور اہم ترین پیشرف سامنے آئی ہے جس پر امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب یہ جنگ مزید شدت پکڑ سکتی ہے دوستو یمن کے مصطافی و مفرور صدر عبدربہ منصور حادی کا ایک وفادار اور سینئر کمانڈر ہلاک کر دیا گیا یمنی فورسز اور ازاکار فورس نے جنوبی صوبے شبوح میں متحدہ ملات کے فوجیوں کے تھکانوں پر بیلسٹک میں زائر سے حملہ کیا جس میں کمانڈر مارا گیا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک ذریعے نے لبنان کے عربی زبان ٹی وی چینل علمیادین کو بتایا کہ نام نہات تیسری بریگیٹ کا کمانڈر مجدر ردفانی سنیچر کے دن زخموں کی داب نہ لاکر چل بسا یہ کمانڈر یمنی فورسز کی صوبے شبوح کے بیہان ظلامے کی گئی کاروائی کے دوران زخمی ہوا تھا دوستو ذرائع کی مطابق گزشتہ کچھ دنوں میں یمنی فورسز کی کاروائی کے دوران ایک ستیس سے زیادہ فوجی مارے گئے جبکہ درج نوز زخمی ہو گئے اسی طرح اس کاروائی میں یو اے کی اہماعت یافتہ فوجیوں کی مطدد گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں اس سے پہلے یمن کے اسکری ذرائع فوجیوں کی نام نہات دوسری بریگیٹ کے کمانڈر سامیت جرادہ السبیحی کے مارے جانے کی خبر دی تھی یہ کمانڈر اسلام ظلام میں یمنی فورسز کی سنائپر اکائی اور زکار فورسز کی ایک کاروائی کے دوران مارا گیا دوستو جیسا کہ یمنی انسانولا نے سعود عرب کے خلاف اپنے میزائل اور ڈرون حملے تیز کر دی ہیں ریاض نے خطے کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ امریکی ساختہ پیٹریوٹ ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انٹرسپٹر میزائلوں کا زخیرہ آہستہ آہستہ مکمل کریں ایک سینئر امریکی ہیلکار نے کہا کہ بائیڈن دزامیہ خلیجی ریاستوں کو میزائلوں کی فراہمی کے اقدامات کی حماعت کر رہی ہے کیونکہ سعود عرب پر خوصیوں کے حملے کی موجودہ شرح کے پیش نظر آئندہ چند ماہ میں ریاض پیٹریوٹ کے زخائر ختم ہونے کے خچا تھے یہ ایک حقامی صورتحال ہے اہلکار نے فائننشل ٹائمز کو بتایا خلیج فارس میں اور بھی جگہیں ہیں جو وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں یہ ایک تیز پر متبادل ہو سکتا ہے دوستو ریپورٹ کے مطابق سعود عرب اور اس کے ہمسائیہ ممالک کے درمیان مذاکرات میں شامل دو افراد نے تصدیق کی کہ ریاض نے ایسی درخواستے کی تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ میزائل کی کمی ہے سعود عرب نے اپنے دوستوں سے کرز مانگا ہے دوسرے شخص نے کہا کہ سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے دسمبر میں ریاض میں خلیج تاؤن کونسل کے جلاس کے دوران یہ معاملہ اٹھایا تھا اور اس کے بعد مملکت نے خطے کے ممالک سے براہ راست رابطہ کیا اشاعت کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ آیا سعود عرب کے پڑوسی ملک کو گولہ بارود فرام کرنے کے قابل تھے دوستو اس سوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واحد کلیل مدد اقدام ہے جس کی مدد کے لیے جب مملکت کو ریاض کو ہتھیاروں کی فروغ کے لیے امریکی لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہو سعود عرب اپنے زیادہ تر ہتھیار امریکہ سے فرام کرتا ہے لیکن اس کی واشنگٹن سے ہتھیاروں کی خریداری کی صلاحیت یومن کے خلاف سعود عرب کی جنگ پر دو طرفہ تنقید اور سعودی ولی عہد کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف پرز جو کے بارے میں تشویش کی وجہ سے پہچیدہ ہو گئی ہے امریکی حکومت کے ایک اور سینئر اہلکار نے کہا کہ واشنگٹن سعودیوں اور دیگر شراکتدار ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنا جا سکے کہ سعودی گولہ بارود اور علات کی فرامی میں کوئی فرق نہ ہو ایک اور امریکی اہلکار نے کہا کہ حسیباغیوں انسان اللہ نے احران کے ساتھ اتحاد کیا اور شمالی یمن کو کنٹرول کرتے ہوئے گزشتہ ساز سعود عرب پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا اور سعود عرب کے خلاف تین سو پچھتر بیرون ملک حملے کیے جن میں سے بہت سے انفرسٹرکچر تھے دوستو اہلکار نے کہا کہ ان قسم کے انٹرسپٹرز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ان حملوں کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جلنے کی شراح پہلے کی پیش کوئی سے زیادہ تیز ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے اس کا جواب نہ صرف مزید مداخلت کرنے والا ہے بلکہ اس کا جواب بلاخر یمنی بہران کا صفارتی حل ہے سعودی جار اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ ریاض امریکہ کے ساتھ اپنی مضبوط شراکتداری کو اہمیت دیتا ہے ہمارا فوجی تعاون جاری ہے اور ہم بیلسٹک میزائلوں اور سردپار ڈرونز کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امریکی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی امریکی سطح جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعود عرب کو جارہانہ ہتھیاروں کی فروغت روک دی ہے اور یمن کے خلاف سعودی قیادت میں اتحاد کی حمایت ختم کر دی ہے پچھلے سال واشنگٹن نے اپنے کچھ پیٹریور سسٹم کو سعود عرب سے باہر منتقل کر دیا تھا سہم بائیڈن کے سرکاری حکام کا اصرار ہے کہ وہ سعود عرب کے دفاع کے لیے پورا زم ہے اور اس کے محکمہ خاجہ نے حالی میں ریاض کو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے دو سو اسی میزائلوں کی فروغت کی منظوری دی ہے دسمبر میں سینٹ نے چھ سو اسی میڈن ڈالر کے معاہدے کو روکنے کی دو طرفہ تجویز کو مسترد کر دیا دوستو اہلکار نے کہا کہ ان قسم کے انٹرسپٹرز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ان حملوں کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جلنے کی شراح پہلے کی پیش کوئی سے زیادہ تیز ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے اس کا جواب نہ صرف مزید مداخلت کرنے والا ہے بلکہ اس کا جواب بلاخر یمنی بہران کا صفارتی حل ہے سعودی جار اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ ریاض امریکہ کے ساتھ اپنی مضبوط شراکتداری کو اہمیت دیتا ہے ہمارا فوجی تعاون جاری ہے اور ہم بیلسٹک میزائلوں میزائلوں اور سرد پار رونز کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امریکی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی امریکی سطح جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعود عرب کو جارہانہ ہتھیاروں کی فروغت روک دی ہے اور یمن کی خلاف سعودی قیادت میں اتحاد کی حماعت ختم کر دی ہے پچھلے سال واشنگٹن نے اپنے کچھ پیٹریور سسٹم کو سعود عرب سے باہر منتقل کر دیا تھا تہم بائیڈن کے سرکاری حکام کا اثرار ہے کہ وہ سعود عرب کے دفاع کے لیے پورا زم ہے اور اس کے محکمہ خاجہ نے حالی میں ریعت کو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے دو سو اسی میزائلوں کی فروغت کی منظوری دی ہے دسمبر میں سینٹ نے چھ سو اسی میلین ڈالر کے معاہدے کو روپنے کی دو طرفہ تجویز کو مسترد کر دیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بوک گروپس میں بھی شیئر کر دیں شکریہ